دوستو مہلاؤں کے پروپرٹی میں کیا رائٹس ہیں اس کے اوپر تو ہم نے بہت ساری باتیں کی اور اس کے اوپر آپ کو کافی ساری ویڈیو یوٹیوب پر بھی مل جائیں گے اور میرے چینل میں بھی مل جائیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک میریڈ وومن کے اپنے سسرال کی پروپرٹی میں کیا رائٹس ہوتے ہیں کیا ایک بہو اپنے ساس سسر کی پروپرٹی پر اپنا دعویٰ کر سکتی ہے جہاں تک بات کریں مہلاؤں کے پروپرٹی رائٹس کی تو یہ سمجھنے میں تھوڑا مشکل پڑتا ہے اور جب وہ میریج کر کے ایک نئے پریوار کا حصہ بن جاتی ہے تب یہ مدہ اور بھی جیادہ ٹاف ہو جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مہلاؤں کے آفٹر میریج پروپرٹی رائٹس کیا ہوتے ہیں اور ویوہید مہلہ کے سمپتی کے ادھکار کیا ہیں اسی کے ریلیٹیڈ ایک معاملہ دوہجار سولہ میں پنجابین ہریانہ ہائی کورٹ میں آیا تھا ہائی کورٹ نے اس کیس میں یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ ڈاٹر ان لو یعنی بہو کے اپنے ساس سسر کی سیلف ایک وائٹ پروپرٹی میں کوئی ادھکار نہیں ہوگا اس کیس میں ایک سسر نے اپنے بیٹے اور بہو پر یہ الجام لگایا تھا کہ ان کا بیٹا اور بہو ساس سسر کے ساتھ بہت برا برطاو کرتے ہیں جب پریوار میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے آس انتوز فیلنے لگا تو بیٹا اور بہو الگ گھر میں شفٹ ہو گئے لیکن جب بیٹا اور بہو کے گھر میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے تب وہ واپس اپنے ساس سسر کے ساتھ شفٹ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر سے ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگ جاتے ہیں جس کے بعد بیٹا تو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن بہو ساس سسر پر مقدمہ دائر کر دیتی ہے اور ویوہی گھر میں اپنے ساس سسر کی پروپرٹی میں حصہ مانگتی ہے اسی کے ریلیٹیڈ پنجابین ہریانہ ہائی کوٹ نے یہ کہا تھا کہ ڈاٹر ان لوگ کا اپنے ساس سسر کی سیلف ایک وائٹ پروپرٹی میں کوئی ادھکار نہیں ہے اس کے علاوہ ڈاٹر ان لوگ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ اپنے سسرال کے گھر میں رہ سکتی ہے اس کے اوپر بہت سارے کوٹ کے آرڈر بھی آ چکے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ under the domestic violence act بہو کو اپنے سسرال میں رہنے کا ادھکار ہے اور اس پروپرٹی میں رہنے کا ادھکار ایک بہو کو تب بھی ہوگا جب اس پروپرٹی پر سسرال والوں کا کوئی حق نہیں ہوگا یا پھر اس کے پتی کا اس گھر میں کوئی رائٹ نہیں ہوگا لیکن بہو اس گھر میں رہ سکتی ہے اسے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا time to time کوٹ کے ایسے آرڈر آتے رہے ہیں کہ مہلا کا اپنے سسرال میں رہنے کا حق برابر ہے جب تک کہ اس کے پتی کے ساتھ ریلیشن برقرار ہیں اس کے علاوہ سپریم کوٹ نے بھی یہ آرڈر دیا ہے کہ بہو کا اپنے سار سسر کی self acquired پروپرٹی پر کوئی ادھکار نہیں ہوگا کیونکہ وہ پروپرٹی سار سسر کے دوارہ خود کے سورسے سے پرچیز کی گئی ہے لیکن جب بیٹا اور بہو الگ رہتے ہوں تب کیا کہتا ہے کانون ایسی کنڈیشن میں جب بیٹا اور بہو الگ رہتے ہیں تب بہو کو گھر میں رہنے کا ادھکار نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر بہو ویدفا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کانون کیا کہتا ہے ایسی کنڈیشن میں کوٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ ایک ویدفا بہو کو ساتھ سسر کے گھر میں ان کی مرجی کے بینا رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اگر پروپرٹی self acquired ہوئی تو کیا ساتھ سسر بہو کی مینٹیننس کے لیے جمعیدار ہوں گے سیکشن 4 کے انسار پتنی کی مینٹیننس کے لیے پتی ہی اتردائی ہوتا ہے اگر بیٹے کی مرتی ہو جاتی ہے تو بہو کی مینٹیننس کے جمعیداری ساتھ سسر کی نہیں بنتی اگر پروپرٹی mother in law کی ہوئی تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اس آر بطرہ ورسس ترونہ بطرہ کیس اس کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ایسی پروپرٹی جو ساس کے نام پر ہے وہ شیئر ہاؤسولڈ کی کیٹیگری میں نہیں رکھے جائے گی وہ ساس کی اپنی پروپرٹی ہے وہی اس کی اپسولیٹ آنر ہے اور اس میں بہو کا کوئی ادھکار نہیں ہوگا ویڈیو انفومیٹو ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا